غزبہ احد مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن باوجود اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعقید تھی کہ نظر اپنی منزل پر رکھنی ہے مسلمانوں کی توجہ مال غنیمت پر مبزول ہونے نے انہیں شکست کی دہلیز پر پہنچا دیا تھا پیغمبر خدا میدان جنگ میں تھا اللہ کی قدرت میں تھا کہ اس کی فوج جو کہ صحابہ پر مشتمل تھی ان کی غفلت کو نظر انداز کر دیتا لیکن اللہ نے ان کی زندگیوں کو رہتی دنیا کے لیے مثال بنانا تھا اور سو انہیں اپنی اس غفلت کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہم کیا ناؤزو بللہ ان سے موتبر ہے جو ہماری غفلتیں بینہ خمیازے کے درگزر ہوں گی سالوں پہلے جب ہم سے کافی عمر اور تجربے والے اونچے کت کٹ کے لوگ فیصلہ سازی کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے عمران خان ہماری حوصلہ افضائی کرتے کہ ہم اپنا موقف بیان کریں اور ہمیں موقع دیتے کہ ہم ایک دوسرے کو قائل کریں پارٹی میٹنگز میں گرمہ گرم بھیسے ہوتی موہوں سے جھاگ نکلنے لگتی آنکھیں اُبل پڑتی یوں لگتا تھا کہ سامنے والا ابھی دوسرے پر جھپٹ پڑے گا خدا گواہ ہے یہ نوبت کئی کئی بار آئی اور یہی جمہوریت ہے یہ تحریک انصاف کا ہی خاصہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنا موقف کھل کر بیان کرتا ہے جوش سے بیان کرتا ہے اور اس پر ڈٹا رہتا ہے اس کے لیے لڑتا ہے مگر ہمیشہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک بار جب فیصلہ ہو جاتا تو اس پر ایک ٹیم کی طرح عمل درامت ہوتا کئی بار درون خانہ ہم جن فیصلوں سے اختلافات رکھتے تھے بہار آ کر ان کا دفاع کیا کیونکہ وہ تمام تر بحث مباسے کے بعد سب کا موقف سننے کے بعد اکثریت کا اور مشاورت سے منظور کیا فیصلہ ہوتا تھا ڈسپلن اسی کو کہتے ہیں اندر خانے ہونے والا بحث مباسہ اختلافات شاز و ناظری آپ کو میرے ذاتی رائے کے مطابق کلیبادے میں میڈیا پر سننے کو ملتا اور جو اشخاص میری ذاتی رائے کے خپت میں مبتلا دیکھیں ان کے بارے میں خان صاحب کی رائے بھی بہت واضح تھی ان کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ میں بڑے پلئیر پر ٹیم پلئیر کو ترجیح دوں گا کرکٹ کے زمانے سے وہ اس بات کے قائل تھے کہ بہت بڑے کابل کھلاڑی بھی اپنی ٹیم کے لیے زائع ہوتے ہیں کہ جب وہ ذات کے لیے کھیلتے ہیں جن کی پرواز اپنے آپ تک محدود ہو جاتی ہے جب آپ کے سامنے مقصد بڑا ہوتا ہے تو آپ میں کو تیاغ دیتے ہیں ٹیم بن کر کھیلتے ہیں آپ کی خصوصیات ایک کا اچھا بولنا دوسرے کی معاملہ فہمی تیسرے کو کراوٹ پلر ہونا آپ کے مقصد کے لیے تب ہی فائدہ مند ہے اگر آپ مل کر کھیلیں ایک دوسرے کی خامیوں اور کمیوں کو نہیں ایک دوسرے کی سٹریندھ کو جاگر کریں ہمیں بحیثیت کارکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت افراد نہیں اس قوم کی امید ہیں ہم جیتے ہوئے مارکوں میں مال غنیمت کی تقسیم پر دستو گرے باں ہو کر اس جنگ کو ہارنے کا سبب نہیں بن سکتے جس جنگ میں عرشت شریف اور زل شاہ جیسے لوگ اپنی جانوں سے گئے جس جنگ میں عمران خان اپنا سب کچھ تاؤ پر لگا کر اترا ہے جو جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اس کی آزادی اور ہمیت کی جنگ ہے میرا اپنے پارٹی لیڈران کو بھی برادرانہ مشورہ ہے کہ گزشتہ دو سال کے حالات اور واقعات سے سبق حاصل کریں بہت بڑے بڑے نام تھے کسی نے عمران خان کی حکومت بنائی تھی کسی نے چلائی تھی کوئی خود کو اس کا سیاسی گروہ سمجھتا تھا تو کوئی اس کی کامیابی کا زامن تھا آج کہاں ہے وہ آپ اپنے تئیم بہت بھی بڑے لیڈر ہوں مجھ سمیت ہر شخص یہاں ریلیونٹ تب تک ہے جب تک وہ عمران خان کے نظریے پر کاربند ہے ہمارا مقصد عمران خان بشرا بی بی اور اپنے کارکنان کی رہائی اور اپنے منڈیٹ کی واپسی ہے ہمارے لیے ہر وہ آواز متبر ہے جو ہمارے مقصد سے مطابقت رکھتی ہے ہر جنگ میں مالِ غنیمت کی نویت مختلف ہوتی ہے ہماری جنگ میں اس وقت مالِ غنیمت کی طور پر عزت شورت اور عوضے پھیلے پڑے ہیں فیصلہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نے وقتی فائدے سمیٹنے ہیں یا بروقت سبق حاصل کر کے اپنی جنگ انجام کو پہنچانی ہے